کہ وسیلے کو ذریعے کے معنی میں لینا جو ہے کو کس قدر غلط چیز ثابت ہوگی جبکہ ازان کے بعد کی جو دعا ہے جو سب کے نزدیک متفقہ رہے ہیں کسی کا اختلاف نہیں نہ دیوبندی کا نہ بریلوی کا نہ ایلی حدیث کا کسی کا اللہم رب حاضر دعوت التامت والسلاة القائمت آت محمد الوسیلت والفضیلت والدرہت الرفیعات اہلا جو رب ہے یہ جو دعا ندہ آئی ہے ازان کی اس کا رب اور جو جماز قائم ہونے والی اس کا رب محمد کو صلی اللہ سے وسیلہ عطا فرما اب وسیلے کو عام معنی میں لیجئے کیا حضور کو بھی کسی ذریعے کی ضرورت تھی کیا حضور کو بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی کو وسیلہ پکڑنے کی احتیاء اچھے معاصل اللہ سمم معاصل اللہ یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے خاص طور پر ایک تو قرب اور یہ کے بعد حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص مقام ہے جنت میں جیسے مقام محمودہ بھی اسی دعا میں آتا ہے وَبَحْسُ مَقَامُ مَحْمُودِ الَّذِي بَعْتَهُ سورہِ بَلْإِسْرَائِلِ بَحْسَكَ رَبُّكَ مَقَامُ مَحْمُودَهُ اسی طرح ایک مقام میں وسیلہ ہے جو عرش خداوندی سے قریب ترین ہے آتِ محمدنِ الْوَسِيلَةَ اے اللہ وہ وسیلہ والا مقام وہ قرب کا انتہائی مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیں یہ سب سے اہم دلیل ہو جائے گی کہ اس وسیلے کے معنی ذریعہ نہیں ہے اگر ذریعہ لیا جائے تو اس دعا کا کیا کریں گے چاہے محمد کو بھی اے اللہ تو کوئی ذریعہ عطا کر دیں یہ ایک مقام ہے قرب کا انتہائی قرب کا جس کا نام الوسیلہ ہے تو فرمایا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلتا و جاہدوا فی سبیلہی لعلکم تفلحون اے ایمان کے دعوے داروں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے نہ ہو اور جہاد کرو اس کی رام